ہریالی خوشحالی پاپلر نیوز کے ساتھ دنیا میں پاکستان ذرات کے لحاظ سے تیتیسوے نمبر پر ہے پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر ذرات کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ انیس پرسنٹ کنٹریبیوشن پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر ذرات کا ہے پاکستان ہر سال ساڑھے ساتھ عرب کے خردنی تیل اور بیج باہر کے ملکوں سے درامت کر رہا ہے پاکستان نے ابھی پچھلے سال تیس کروڑ روپے کی مکس سبزیاں انڈیا سے درامت کروائی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ذریعی ملک ہونے کا باوجود ہماری جو ایکسپورٹ ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور ہماری جو امپورٹ ہیں وہ بڑھ رہی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو چاول ہے وہ ایشیا میں ایشیا سے باقی کنٹریز میں امپورٹ کیا جاتا ہے جس میں ایشیا میں ملیشیا پاکستان اور بنگلہ دیش جو یہ ٹاپ آف دی کنٹریز ہیں پاکستان جو ہے اس لسٹ میں اب پیچھے کی طرف آ رہا ہے پاکستان میں جو ذرات ہے اس کے شعبے پہ کسی نے بھی توجہ نہیں دی پاکستان کی حکومت کی کبھی بھی ترجیح ذرات نہیں رہی ہے جو کسان ہے اگر کسی بھی ملک کا کسان وہ خوشحال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک خوشحال ہے اگر کسان خوشحال نہیں ہے تو وہ ملک خوشحال نہیں ہے پاکستان کا جو اندر تربیلہ کے اندر جو منگلہ ڈیم کا جو ریزروز ہیں وہ سکسٹین بلین ہیکٹر ریزروز منگلہ ڈیم کے اندر موجود ہیں پاکستان ایک ذرری ملک ہونے کا باوجود ذرات کے شعبے میں پیچھے ہے پاکستان کا جو نوے پرسنٹ پانی ہے وہ ذرات پر استعمال ہو رہا ہے ہماری جو میجر ایکسپورٹس ہیں وہ رائس، کوٹن اور گندم ہے لیکن آج ہم ان میں بھی پیچھے رہ گئے ہیں بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوا تھا لیکن بنگلہ دیش ذرات کے شعبے میں ہم سے آگے ہے اگر ہم اپنے مسایہ ملک انڈیا کی مثال لے لیں تو انڈیا بھی ذرات کے شعبے میں ہم سے آگے ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو ابلائج نہیں کر رہے اور اس کے مقابلے میں انڈیا کے اندر کسانوں کو زیادہ فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ہم اپنے کسانوں کو جدید مشینری سے اویرنس نہیں دے رہے ان کو جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں بتا رہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے کیسے ہم اپنی پیداوری لاغت کو بڑھا سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کسانوں کو اویرنس دے ہم میں آپ ناظرین آپ سے ایک چھوٹی سی رپورٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں چاول کی ایکسپورٹ کے حوالے سے دنیا میں پاکستان سرے فریست ہے پاکستان ایک ہیکٹر ایریا کے اندر 3.1 ٹن گندوم پیدا کرتا ہے لیکن اگر ہم فرانس کی بات کریں تو فرانس ایک ہیکٹر ایریا کے اندر 8.1 ٹن گندوم پیدا کر رہا ہے اور اگر ہم کوٹن کی بات کریں تو پاکستان کوٹن ایک ہیکٹر ایریا کے اندر 2.5 ٹن پیدا کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں امریکہ کی تو امریکہ جو ہے وہ ایک ہیکٹر ایریا کے اندر 9.2 ٹن پیدا کر رہا ہے اسی طرح اگر ہم فرانس اور مصر کی بات کریں تو وہ بھی پاکستان سے آگے ہیں اب میں بات کرتا ہوں سی پیک کی سی پیک کے ذریعے پاکستان میں کافی زیادہ ذرات کے شعبے میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے جس میں جو پاکستان کی ایکانومی ہے وہ گروت کرے گی سی پیک ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے جس میں پاکستان کی ایکانومی پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا سی پیک کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں ایک فرٹیلائزر پلانٹ لگایا جا رہا ہے جو کہ ایک سال کے اندر آٹھ لاکھ ٹن پروڈیوز کرے گا اس کے علاوہ گوشت کا ایک پروسیسنگ یونٹ لگایا ہے پلانٹ لگایا جا رہا ہے جو سکھر کے اندر لگایا جائے گا جس کا جو آوٹپٹ ہوگا وہ دو لاکھ ٹن ہوگا ناظرین وقت ہوا چلتا ہے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ جن کا میں آپ کو تعریف کراتا جاؤں شاید عباس حاشمی صاحب جو ایک تجزیہ نگار ہیں اور زراد کے شعبے میں وہ گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور زراد کے شعبے سے ان کا تعلق ہے اور وہ کافی ایکسپرٹ ہیں زراد کے شعبے میں جی شاید صاحب اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام جی شاید صاحب اس کی کیا وجہ ہے کہ جو پاکستان ایک ذریع ملک ہونے کے باوجود پاکستان زراد کے شعبے میں آخر پیچھے کیوں ہوئیں جی پاکستان آپ دیکھیں کہ اوہرحال ایشیا کے پوائنٹ ویو سے یہاں آپ جو انٹرنیشنل ہے اس کے پوائنٹ ویو سے آہستہ آہستہ اپنی ساکھ جو ہے وہ لوس کرتا جا رہا ہے اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ایشیا میں پاکستان بنگلہ دیش اور سری لنکا اور پاکستان یعنی پاکستان ان میں پہلے بڑی نمائی پوزیشن تھی لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اس پوزیشن کو بھی یہ کھو رہا ہے تو اس میں یہ کہ ہماری جو منسٹرییاں ہیں ہمارے جو وزراء ہیں پراپر ایک ٹیکنیکلی اس کو ہینڈل نہیں کرتے مطلب جب ہم کسی کو وزارت دیتے ہیں تو ہم صرف اس کو ایک سیاسی طور پر نوازتے ہیں لیکن اس کا اوہرحال انفلنس نہیں دیکھتے کہ اس وزارت کا ہماری موشیت کے اوپر ہماری ذرات کے اوپر ہمارے آپ کا ریمنیو کے اوپر وہ کیا اثر پڑتا ہے اس اعتبار سے ہم اس کو مینج نہیں کرتے باقی جتنے بھی ممالک ہیں انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں کہ جس بندے کو جو وزارت ملتی ہے پہلے وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بندہ اس وزارت کے اہل بھی ہے یا نہیں اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو جیسے یہ تبدیلی سرکار آگئی ہے تبدیلی سرکار نے ایک مرتبہ ایک گیارہ بارہ مہینے کے اندر جو دو سے تین مرتبہ وزارتوں کو تباتلہ کیا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ماضی کی طرح اب بھی بہت سی غلطیاں کر رہے ہیں اور تبدیلی سرکار اپنی جو ہے وہ جو لائن آف ایکشن ہے جو انہیں کرنا چاہیے جو فیصلہ لینا چاہیے تو وہ بروقت نہیں لے پارے نہ ہی ان میں کوئی مستقل مزاجی نظر آ رہی ہے ماضی کی حکومتوں کی طرح ان میں بھی یہ چیز مطلب قصر سے پائی جاتی ہے کہ کوئی جو ڈسین ہے وہ پلاننگ سے نہیں ہو رہا حالانکہ ان کے بہت سارے ایسے جو تھے ان کے وعدے تھے عوام کے ساتھ کہ ہم ان کی امنگوں کے اوپر پورا اتریں گے ان کو کوالیفائی کریں گے اور ذرات جو ہے کسی بھی ملک کی ریڈ کی ہڈی کے ماند ہوتا ہے پاکستان میں جو ذرات ہے وہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اوپر ہمارا جو جو ذلہ شہو پورا ہے اس کا چاول جو ہے وہ مشہور مطلب عربوں میں بھی اور دنیا کے اوپر بھی اس کا ایک نام تھا لیکن آہستہ آہستہ مطلب ہماری جو مس مینجمنٹ ہے پلاننگ کا نہ ہونا ہے اداروں کے اندر اس کی جو ضرورت ہے جو مینجمنٹ کی اس کے اوپر امپلیمنٹ نہ کروانا اس کا آفٹر آل جو انفلنس ہے اوورال ملک کے اوپر ہو رہا ہے اس میں یہ دیکھیں کہ آپ ایکزمپل آپ کرکٹ سے ہی لے لیں کہ آپ نے آتے ہی بورڈ کا چیئرمین جو ہے تبدیلی سرکار نے چینج کیا کہ ہم سپورٹس کو بڑا اوپر لے کر جائیں گے جی اس کو نہیں اس کو چیئرمین ہونا چاہیے تو اس کے ارزلٹ آپ کے سامنے ہیں کہ خان صاحب جو ہے ما شاء اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سپورٹس مین کپتان بھی ہیں کھلاری بھی ہیں اس کے باوجود اس طرح کے فیصلوں کی عوام کو ان سے توقع نہیں تھی تو یہ تو اپنے پی ایم لیول پہ جو ہے یہ حال ہے تو آپ نیچے کیا سمجھتے ہیں کہ نیچے کی مینجمنٹ جو ایڈمسٹریشن ہے وہ کیا شاہ صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو پورٹ فولیو سب سے پہلے تو وہ منسٹریز کا پورٹ فولیو چینج کرنا چاہیے جس کی ایکسپرٹیز جس میں ہے اس کو وہی منسٹری دینی چاہیے اگر ایک شخص کی جو اپنا ایکسپرٹیز ہیں وہ ایڈیوکیشن میں ہے تو اس کو ایڈیوکیشن کا ڈپارٹمنٹ دینا چاہیے اگر ایک شخص کی ذرات میں ایکسپرٹیز ہیں تو اس کو ذرات کا شعبہ دینا چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جس شخص کی جس میں ایکسپرٹیز ہیں اسے وہی منسٹری ٹینی چاہیے سب سے پہلے ہمیں ان کے پورٹ فولیو چینج کرنے کے چاہیے آپ نے بڑا درست فرمایا کہ ایسے لوگ جو انکمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو ذرات کے شعبے سے وبستہ وہ ان کا کبھی تعلق ہی نہیں رہا ہوتا ان کو منسٹری بٹھا دیتے پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ منسٹری کو چلانا کیسے تو دوسرا کوئسٹن میرا شاہد صاحب آپ سے یہ ہے کہ اب اس کا حل کیا کہ ہم ذرات کے شعبے کو کیسے اوپر لاسکتے ہیں کیسے یہ تنزلی سے ایک زوال سے عروج کی طرف ہم اس کو لے جا سکتے ہیں دیکھیں جی ذرات میں آپ دیکھیں اوورال پاکستان میں کراچی کی طرح جو ہے وہ لاہور میں بھی پانی کا ڈان فال جو ہونا شروع ہو گیا ہے پانی سطح زمین سے نیچے جانا شروع ہو گیا ہے آپ نے بروقت جو ہے اس میں اچھلی ذرات جو ہے وہ ایک چین میں ہے اس میں کوئی ایک محکمہ یا ایک منسٹری نہیں ہے آپ آپاشی کو بھی لے لیں آپ دیکھیں کہ آپ نے نہروں کی پانی کا جو تقسیم کا نظام ہے وہ کس حد تک بہتر کیا ہے کہ اس کو کتنا پانی ملنا چاہیے کتنا نہیں ملنا چاہیے اس کے کون سے پیرامیٹر ہیں کون جو بندہ ہماری منسٹری میں اس کو فائنلائز کرتا ہے پیوریفائی کرتا ہے یا میرٹ دیتا ہے کہ یہ زمین یا یہ کاشکار جو ہے وہ اس کو اتنا پانی ملنا چاہیے اس کا بھی کوئی حال نہیں ہے آپ دیکھیں پانی سطح زمین سے نیچے جا رہا ہے برساتوں کا تھا بارچوں کا نظام جی پاکستان میں پانچ سی سال سے دس سال سے بہت کم ہو رہا ہے خوشکسالی ہو رہی ہے تو جیسے یہ آپ دیکھیں اپنا گلیشئر کی طرف سے کوئی اپنا برفانی تودے پگلتے ہیں وہ نیچے زمین کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ انڈیا سب سے پہلے اپنے ڈیم جو ہے نا ان کو فل کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کچھ نہیں کیا ابھی تک کوئی پلاننگ نہیں کیا انہوں نے چائنہ کی طرف دیکھے اس کے اوپر پلاننگ کی ہے بقاعدہ انہوں نے جناب ان ڈیموں کو بنایا ہے ایک پلاننگ کے تحت بنایا ہے کہ ہمارا پانی ضائع نہ ہو ہمارا پانی استعمال میں رہے وہ سے یوٹلائز کرتے ہیں آفٹرال جب وہ پانی سطح سے بڑھنا شروع ہوتا ہے تو وہ فلو جو ہے نا وہ جناب سلاب کی شکل میں آگے کی طرف نکل پڑتا ہے تو آپ دیکھیں پاکستان نے اب تک جو ہے اس حوالے سے آپ کو کوئی مینج نہیں کیا کچھ نہیں کیا جس کے اوپر آپ کی یہ منسٹری بھی فارق ہے آپ کی یہ منسٹری بھی جو ہے وہ ایک بیان کی حد تک ہے ایک زبانی جمع خرچ والی بات ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مطلب آپ کا پانی جو انڈیا نے چھوڑ دیا مطلب آپ کو ہر مرتبہ پتا ہے کہ جب انڈیا میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو جناب برفانی تودے جو ہیں وہ پگلتے ہیں تو ان سے پانی کا فلو بڑھتا ہے تو وہ اپنے ڈیم فل کرتا ہے فل کرنے کے بعد جو ایک سیس پانی ہوتا ہے وہ ہمیں وارم کیے بغیر ہی چھوڑ دیتا ہے اب تو آپ کو ان سے جو ایٹمی جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہوں نے تو آپ کو یہ اپاشی کی جنگ میں آپ کو مفلوچ کر دیا ہے کہ وہ پانی چھوڑ کر بھی آپ سے وہ جو ہے نا اپنا ایک جنگ کا محول جو انتقامی کاروائی ہے وہ کر سکتے ہیں بلکہ ہمارے ہاں تو اپاشی کے نظام کو اس طرح فعل کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو پانی آتا ہے بارچوں کا پانی آتا ہے یا یہ جو جناب دریاؤں کا پانی سلاب کی شکل میں آتا ہے ہمارے پاس ڈنپ ہو پانی کسی جگہ پہ وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے وہ آپ کے جو ڈیم ہیں ان کو فل کرے وہ جو اضافی پانی ہیں ان کو آپ دریاؤں میں یا نہروں میں ان کو کنزیوم کریں جو کسان ہیں جو آپ کے خوشخصالی کے علاقے ہیں بلوچستان کا علاقہ ہے وہ آپ کا دیکھیں رکبے کے حساب سے سب سے بڑا جو صبح ہے وہ آپ کا بلوچستان ہے لیکن آپ نے اس کے اوپر کیا پلان کیا ہے کس حد تک مطلب آج سے دس سال پہلے اس میں زراد کا کیا جو لیول تھا اس کے بعد آج آپ دس سال بعد دیکھیں اس کا کیا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے فاردہ ٹائمنگ آپ پلاننگ کرتے ہیں لیکن میں نے دوسری قوموں میں یا دوسرے ممالک میں دیکھا ہے ان کا کم از کم چھوٹا جو پلاننگ کا منصوبہ ہے وہ سو سالہ ہوتا ہے ایک صدی کا ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک ہی چیز بنتی ہے ایک سال میں وہ تین مرتبہ دبارہ رینویٹ ہو رہی ہوتی ہے جناب اس میں چینجنگ آگئی جی یہاں سے غلط ہو گیا اب اس کو ٹھیک کرنا ہے شاید صاحب ہمارا جو 90% پانی ہے وہ ہم زراد کے شعبے میں استعمال کر رہے ہیں وہ 90% پانی زراد کے شعبے میں استعمال کرنے کا باوجود پھر بھی جو ہماری فصلیں ہیں وہ اچھی کیوں نہیں ہوتی ان کی پیداوری لاغت کیوں نہیں اچھی ہو رہی اس کے مقابلے میں اگر امریکہ کو آپ دیکھ لیں چائنہ کو دیکھ لیں ایون کہ آپ انڈیا کو دیکھ لیں ایون کہ آپ دوسرے جتنے بھی کنٹریز ان کو دیکھ لیں ان کی پیداوری لاغت جو وہ زیادہ ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی منسٹرییاں سب سے پہلے ہیں دیکھیں جیسے میں نے کہا پانی کی منسٹری جو ہے اس کے بعد آپ کی جو زراد کی منسٹری جو ہے یہ ایک چین کی شکل میں یہ کوئی ایک بندہ یا ایک منسٹری اس میں انوالو نہیں ہوتی اس کے بعد آپ کی یہ جو تجارت ہے یہ انڈسٹری جو ہے وہ کدھر جائے گی ظاہرہ آپ کی جو فیٹلائزر کمپنیاں ہیں جو آپ کے کیمیکلز جو تیار کرتے ہیں جو بیچ تیار کرتے ہیں یہ فرمز ہیں کمپنیاں ہیں تو ان کو منیٹر کرنے کے لیے آج تک آپ کے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ آپ اپنے نیچرل خات کی طرف دیکھیں جب تک یہاں پہ لوگ بیلوں سے حل چلاتے تھے جب آپ ٹریکٹر پہ آگے آپ نے جناب جدت اختیار کی جیسے جیسے ہم نے جدت اختیار کی بجائے کہ ہم اس کو ملٹیپلائی کریں آگے بڑھیں ہم اس کے حساب سے پچھے آ رہے ہیں تو اس کا سب سے جو میرا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا جو ہماری آج کل کی جو فصل ایک یہ بھی وجہ ہے کہ فصلیں ہماری زیادہ اس وجہ سے بھی نہیں ہوتی کسان جو ہے وہ پیچھے اٹھ چکا ہے جو ہماری جو جس جگہ پہ ہماری فصلی ہونے چاہیے وہاں پہ جو ریاشی کلونیاں بن رہی ہیں ان کلونیاں کی وجہ سے نہ کہ ہم جو ہے اپنی ایکسپورٹ میں پیچھے ہو گئے ہیں ہماری زیادہ تباہ ہو گئی ہے وہ کلونیاں بننے کی وجہ سے وہاں پہ ریاشی کلونیاں بن جاتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ کا جو ہے وہ حال اس سے بھی برا ہو رہا ہے زیادہ تباہ حال ہو رہی ہے تو ان جو ریاشی کلونیاں ہیں ان کو یہ اس کا کس کا اس میں فالٹ ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ نہ بننے دے یا یہ کسانوں کے چاہیے یا وہ نہ بنا دیکھیں جی اس میں سب سے پہلے کسی بھی سٹیٹ میں جو ہے اس کا حکومت ہی فال کرتی ہے جو کسان ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے جس سٹیٹ میں رہتا ہے اس کے قوانین کو اس نے اویڈ کرنا ہوتا ہے فالو کرنا ہوتا ہے اور سٹیٹ جو ہے ان کو پالیسی بنا کے دیتی ہے حکومت بنا کے دیتی ہے کہ آپ کی یہ پالیسی ہے آپ نے اس پہ چلنا ہے تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جناب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا عرض کیا ہے کہ جو ادارے ہیں وہ ان کی آپس میں جو باہمی جو انڈرسٹینڈنگ جو ہونی چاہیے باہمی جو رقبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مطلب ایک محکمہ جیسے آپ زراد کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ کو اپاشی کا نہیں پتا اپاشی پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے ریونیو کا نہیں پتا دیکھیں یہ جو سکیمیں کٹ رہی ہیں یہ کون محکمہ کٹ رہا ہے زراد کا ان محکموں کے اوپر جو زمینیں کاشکاری کے لیے یا جو زراد کے لیے وقف کی گئی تھی آج وہی زمینیں جو ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پہ داروں کے ساتھ مل کر جو ہے انہیں مطلب ملی بھگت سے کر لیا جاتا ہے چھیک ہے ناظرین وقت ہوا چلتا ہے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد ہریالی ہشالی پاپلر نیوز کے ساتھ ہریالی ہشالی پاپلر نیوز کے ساتھ شاید صاحب ایسی زمینیں جو بنجر پڑی ہیں اور ان زمینوں پہ کاشکاری نہیں ہو رہی اور وہ کسانوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جیتنے پیسے نہیں ہمارے پاس جدیر ٹیکنالوجی نہیں ہمارے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں کہ ہم ٹریکٹر کو استعمال کریں اور اس کو ذرکھیز کریں تو ہمیں جو ہے نا حکومت جو ہے وہ ہمیں بلاج نہیں کرتی ہمیں ذریعی کرجے احسان کے ساتھ پر نہیں ملتے تو اس کی کیا وجہ ہے یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کسانوں کو اپنا ذریعی کرزے دے تاکہ وہ جو بنجر زمینیں پڑی ہیں ان کو ذرخیز کریں اور ذرخیز کر کے تاکہ ہم اپنی ذرات کو جو ہے اس میں پیداوری اپنی لاغت بڑھا سکیں جی بلکل اس میں یہ دیکھیں آپ ہماری سٹیٹ جو بھی کسی چیز کے پیچھے پڑتی ہے تو مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ان کا سرپیری کوئی نہیں ہوتا آپ نے ڈنگی آپ کے سامنے آگیا پانچ مچھر نکلے اور آپ نے ایک ادارہ بنا دیا تو آپ کو ذرات کا کوئی احساس نہیں کوئی پتہ نہیں چلا کہ آپ کاشتکاروں کے لیے چھوٹے چھوٹے جس طرح آپ لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہیں وہ دور ٹو دور جا کے ویکسینیشن کرتی ہیں اسی طرح آپ کے پاس ذرات میں جو ہے کسانوں کو آگاہی کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹیم میں تشکیل دینی چاہیے جن ٹیموں کو ذرات جو ہے وہ چھوٹے کیٹلاغ یا بکس یا ان کی جو کلاسز ہیں ان کو دی جائیں کسی ذریعے سے آگاہی مطلب ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ زیادہ تر ہمارا انپڑ ہے انپڑ بندے کو آگاہی کے لیے ایسا مواج چاہیے جو آسان طریقے سے اس کو سمجھایا جا سکے تو ذرات میں سب سے پہلے یہ چیز لانی ہوگی کہ جس طرح یہ ویکسینیشن کے لیے آپ نے بنائی ہوئی ہیں پورے پاکستان میں پولیو کے لیے ٹیمیں نکلتی ہیں تو ایک مرتبہ اگر آپ کی ذرات کے لیے یہ ٹیمیں نکلیں اور آپ کے جو انپڑ کسان ہیں ان کو آگاہی دی جائے پھر ان کو چھوٹے کرزے آسان شرائطوں پر دیے جائیں کہ آپ کو یہ ٹارگٹ ملے گا اور اتنی فصل کے اوپر آپ کو یہ انعام دیا جائے گا آپ اگر اس سے بڑھیں گے تو آپ کو یہ انعام دیا جائے گا یہ چیزیں سٹیٹ اناؤنس کرے گی جس میں دیکھیں وہ ایک تو وہ جو کسان ہے وہ اپنے آپ کو سکیور محسوس کرتا ہے کہ میں سٹیٹ کے ساتھ ہوں اور یہ جو ساری چیزیں یہ جو میں جو یہ چیزیں چل رہی ہیں وہ ایک سسٹم کے تحت ہیں جناب مجھے یہ سان کرزہ ملا ہے دیکھیں ایک بندے کے پاس زمین ہے وہ اس کے پاس فنانس نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اسے ہاؤسنگ سکیم بنائے گا یا کھیتی باڑی کے لیے جگہ جگہ سے لان کٹھا کرے گا اس کے لیے جو حکومت ہے بیسیکلی اس کو جو ہے نا ہنگامی بنیادوں پہ جس طرح دیکھیں پانی کو سیف کرنے کے لیے ابھی تک آپ نے کوئی پالیسی نہیں دو فلیٹ آئے آپ نے ڈیزاستر ڈیولمنٹ اٹھارٹی بنا دی ٹھیک ہے تو اسی طرح جب لوگ بھوکے مریں گے تو پھر آپ زراعت کے پیچھے بھاگیں گے شاید صاحب جو پاکستان کے سیونٹی فائی پرسن ہاسپیٹلز ہیں ان میں ایسے لوگ جو ہیں وہ زیر علاج ہیں جو اپنا گندے پانی سے پکی ہوئی سبزیاں تھی وہ استعمال کرنے کے بعد ہسپتالوں میں داخل ہیں تو اس میں کس کا قصور ہے حکومت کا قصور ہے یا کسانوں کا قصور ہے کہ وہ کیوں گندے پانی سے سبزیاں اپنا تیار کرتے ہیں پھر وہ تیار کرنے کے بعد وہی جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں دیکھیں یہ گندے پانی کا ایشو ان علاقوں میں ہے جہاں پہ جو ہمارے سرکاری ملازمین جو ہیں یا ٹاؤن کے جو ہمارے بلدیہ کا جو نظام ہے وہاں تک ان کی رسائی نہ ہو پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو ویرنس نہیں دی جس طرح ابھی آپ نے میڈیکل کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تو سٹوروں تک پہنچ گئے ہیں کہ اس کے اندر فارماسسٹ ہونا چاہیے تو اتنا بڑا علمیہ یہ ہے کہ گندے پانی سے سبزیاں اگا دی جاتی ہیں تو کیا وہاں پہ لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے آپ نے لوگوں کو یا کسان کو کوئی اگاہی دی یا اس کے اوپر کوئی آپ نے قانون سازی کی ہے کہ صرف قتل کسی کو فرد واحد کو چھوڑی چاکو یا پستول سے گھولی مار دینا ہی نہیں ہوتا قتل یہ بھی ایک معاشی قتل ہے کہ آپ دیکھیں کہ گندے پانی سے سبزیاں اگائی گئیں اور لوگوں میں بڑی بدردی سے وہ کنزیوم بھی ہوئیں اور لوگوں نے کھائیں شاید صاحب جو ہماری ایڈوکیشن سسٹم ہے جو ہمارا لیٹریسی ریٹ ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ کام ہمارا ایمن کے ہمارا جو مسایہ ممالک ہے ان میں بھی ہمارا لیٹریسی ریٹ کام ہے ہمارا جو اس ٹیم لیٹریسی ریٹ ہے وہ ففٹی ایٹ پرسنٹ ہے تو کیا جو ہماری لیٹریسی ریٹ ہے جو ہماری ایڈوکیشن ہے وہ ہماری ذرات پر اثر انداز ہوتی ہے جی بالکل بیسی کنسپٹ تو آپ کا دیکھیں کوالفکیشن ایڈوکیشن ہے لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ نے پولیو کے لیے کام کیا جیسے آپ نے ابھی فوڈ میں کام کرنا شروع کیا ہے تنوں کے حساب سے منوں کے حساب سے جو ہے آپ کا دودھ جو پورٹر سے تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی گندے پانی سے تیار کیا جاتا ہے یہ پولٹری میں آپ دیکھ لیں گندے انڈے گاڑیوں اور لاکھوں کے حساب سے گاڑیوں میں برامت کر کے یہ اپنا محکمہ فوڈ نے ان کو ضائع کیا ہے ٹھیک ہے دودھ پکڑا جا رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس تو ابھی دیکھیں آپ نے مردم شماری کی ہے تو اس کے جو فگرز ہیں وہ آپ اس کو ٹیلی نہیں کر پا رہے تو ابھی آپ نے پاکستان لیول پہ آپ نے اپنے یہ لائف سٹاک کو بھی اسی طرح جو اس کی مردم شماری کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ یار ایک گاؤں میں پانچ سو بینسیں ہیں تو یہ پانچ ہزار بینسوں کا دودھ کہاں سے نکل رہا ہے وہ جب روڈ پہ آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جناب یہ پورٹر ہے یہ کیمیکل ہے لیکن عام لوگوں کی رسائی شاید صاحب جو بھی بندہ ایکشن لیتا ہے یا جس جگہ پہ اس کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ یہ کمی کتائیاں ہیں یا یہاں پہ یہ ہوتلز پہ کھانا اچھا نہیں مر رہا ہے یا ناکس فوڈ وہ مر رہا ہے یا سبزیاں مر رہی ہیں تو وہ وہاں پہ اگر ایکشن لیتا ہے تو وہ اس کے خلاف کوئی کاروئی کیوں نہیں ہوتی یہ کون سا ایک مافیا ہے جو یہ بیٹھا ہوا جس نے ایک ذرات کے شعبے کو جکڑ کے رکھ دیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں دیکھیں قانون سازی کی ضرورت تو ہر جگہ پہ ہے ابھی آپ نے ہائی کورٹ کے کرنٹ فیر میں کرنٹ کیسز میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے یہ جو لیبر کے میٹ رہے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں بٹھے کے اوپر خاندانوں کے خاندان انہوں نے جو ان کو ہیک کر کے رکھا ہوا ہے نسل در نسل وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو جیسے کچھ چیز کو گروی رکھ لیا جاتا ہے اسی طرح مزدور کو رکھا ہوا ہے اسی طرح جگیرداری نظام ہے کہ آپ جو لوگوں کو آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے جو ان کی لیبر ہوتی ہے وہ آپ صحیح طریقے سے بروقت نہیں دیتے اس کا سب سے بڑا جو مین رول ہے وہ آپ کی حکومت کی قانون سازی ہے اور ویرنس کا اگاہی پروگراموں کا عام ہونا ہے ابھی فوڈ کے اوپر شروع ہوئے لوگوں کو پتا چل گیا ہے ریٹیں شروع ہو گئی ہیں لوگوں کو پتا چل گیا ہے جیلی مشروبات پکڑے جا رہے ہیں لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ جناب آپ کا دو جو چیک ہو رہا ہے آپ نے دیکھا اس میں کوئی سو میں سے اسی فیصد تک کمی آئی ہے جیلی جو یہ پروڈکٹ تیار ہو رہی تھی ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو ذرات میں اور اپاشی کے نظام میں اور یہ سٹیٹ کو یہ جہاں جہاں پہ ہمارے ذرعی رقبات پڑے ہوئے ہیں ان کو ان کے اوپر جو ہے نا قانون سازی کر کے ان کو مقرر کرنا ہوگا قانونی طور پہ شاید صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہماری یہ سوسائٹی کے لوگ ہیں یا ہماری جو حکومت ہے ان کے کیا ذمہ داری ہے ذرات کو بہتر بنانے کے لئے جی ان کی ذمہ داری سب سے پہلے جس طرح میں نے ارز کیا کہ آپ کو جو ہے سٹیٹ یعنی گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر جس طرح آپ نے پولیو ویکسین کے اوپر ڈور ٹو ڈور کام کیا ہے فوڈ کے اوپر کام کیا ہے لوگوں کو اگاہی دی ہے تو آپ کے پاس جو ذرات ہے وہ اتنا بڑا جو سبجیکٹ ہے آپ کے ملک کی ریڑ کی ہڈی ہے ذرات جو ہے ذرات میں سب سے پہلے آپ کو قانون سازی کی ضرورت ہے کہ آپ کی جو یہ اس طرح کی جو شکایات ہیں گندے پانی سے سبزیاں پیدا کی جاری ہیں دیکھیں وہاں پہ جو اپروچ ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی قانون سازی کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے آپ جو ذرعی رقبے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی مردم شماری کی طرح ان کو بھی شمار کیا جائے پٹوار ریونیو کو پوچھا جائے کہ کون کون سے علاقوں میں کتنا ذرعی رقبہ پڑا ہے اس کو باؤنڈ کیا جائے تاکہ ان کے اوپر قانون سازی کر کے ان کو ہاؤسنگ سسائٹیوں میں تبدیل نہ کر سکیں ان کے لئے بقاعدہ سے گورنمنٹ سے سٹیٹ سے آپ کو نو سی لینا پڑے ریزن بتانی پڑے کہ یہاں پہ پانی نہیں مر رہا یہاں پہ لون نہیں مر رہا ہمارے پاس ریونیو نہیں ہے فنانس نہیں ہے جس سے ہم پیداوار کر سکیں ذرعات کر سکیں ذرعی خوشحالی بینک بنے تھے اس کے لئے ٹھیک ہے یہ نمبر ایک یہ ہو گیا اس کے بعد پانی کا جو ہے اپروچ اس زمین کے اوپر پانی کی اپروچ کیا ہے اگر نہیں ہے تو اس کو کیسے بنانا وہ سٹیٹ بنا سکتی ہے ٹھیک ہے جی شاہد عباس حاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا وقت کی کمی کی وجہ سے شاہد عباس حاشمی صاحب ہم آپ کو انشاءاللہ دوبارہ سے انوائٹ کریں گے ہریالی خوشحالی پاپلر نیوز کے ساتھ